بسم اللہ الرحمن الرحیم دو قسم کی ایک معلوم ایک نامعلوم معلوم کا طریقہ اور ہے نامعلوم کا طریقہ اور ہے معلوم قضا عمری جس طرح وقت کی نماز ہوتی ہے ایسی پڑھی جائے گی اور نامعلوم قضا عمری آخری دو رکاتوں میں بھی صورت ملانی پڑھیں گی کیا قضا نماز کے آخری دو رکاتوں میں صورت فاتحہ کے بعد صورت پڑھنی ہوتی ہے جو نمازیں نامعلوم آپ پڑھیں گے ان میں صورت ملانی ہے معلوم قضا میں صورت نہیں ملانی ہے ایک طالب علم نے مجھے درخواست کی ہے کہ آپ اپنے شیخ سمر علیہ کو وظیفہ دے یہ یہ ہے کہ اس کی زبان میں لکنت ہے صورت فاہا میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اس کو پڑھتے رہے اور دم بھی کرتے رہے ان دو کتابوں کے مطالق بتائے کہ ان کا پڑھنا کیسا ہے بلوغ المرام اور الرحیق المختوب عالم کے لئے ٹھیک ہے مبتدی کے لئے منع ہے میرا بیٹا پیدا ہوا ہے لہذا اس کے لئے کوئی اچھا نام بتا دے اچھا نام تو عبداللہ و عبدالرحمن ہے محمد ہے احمد محمود ہے جناب کے لئے نمائی کی ضرور بست رہی ہے کہ ایک شخص جو نماز تو باقیدگی سے پڑھتا ہے مگر شلوار کے پانچ اوپر نہیں کرتا اور سر پٹلو بھی بھی نہ ہو اور وہ سمجھانے پر بھی انباز نہ آئے تو ایسے صرف کے بارے میں کیا بس آپ کا اور ہمارے ذمہ تو سمجھانا ہے آگے سزا دینا اللہ کا کام ہے سلام پھیرنے کا باجمات نماز میں صحیح طریقہ کیا ہے سلام علیکم حافظ اللہ سے اور کیا طریقہ ہے دائے بائے پھیروں ایسا پھیروں کے گال کا سخیدہ نگر آ جائے کیا غسل ہی وضو کرنے کے بعد اگر ناہن کاٹ لیے تو اس سے وضو پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نہیں اگر کسی کے سر پر ابوقت نماز ٹوپی نہ ہو تو ایسی نماز شریعت میں کیا ہے خلاف سنت نماز ہے کیا جنبی غسل کرنے کے بعد تین بار کلی اور ناک پانی ڈالنا پھیروں کو دونے کی شریعت میں کیا سیدھے غسل کرنے کے بعد کلی کی ضرورت نہیں ہے غسل کرنے کے دوران یا اس سے پہلے کیونکہ فقاہ لکھتے ہیں کہ غسل کے بعد پھر وضو کرنا پیدات میں سے آج جنگ اخبار کے آخرے اور ایک شریعت شاہر اس کے دیکھ کر بڑا تعجیب ہوئے کہ عبدالشاہ غازی کے بزار پر آپ پاشیر شبہ ویڈلی کے امیر نے چاہدر چاہز موقع پر محتشفی صاحب کے فرزن ولی راضی بھی دعا میں شریعت کے مستعی کہ رد بریلیہ کے ہمارے اکابرین نے کتنی قربہ نہیں دی بہتر یہ ہے کہ یہی پرچی مولوی تقی صاحب کو آپ دے دے یا رفی صاحب کو ان کے بائی جان ہے وہ کہ وہ ان کو سمجھا دے غلط کام غلط ہے جو بھی کرے مطلب ہے کہ یہ لوگ دین کے لیے وزیر نہیں بنے دنیا کمانے کے لیے بنے جب آدمی دنیا کمانے کے لیے وزیر بنے گا تو سارے کفریات کرے گا وہ محتشفی کا بیٹھا ہو یا کسی اور دیوبندی کا بیٹھا ہو کسی نے اپنی دکان کے لیے کہا ہے کہ اچھے قیمت شروع دے جائے بہت اچھا اخکائے میت کے بارے میں چند مسائل کا شریعتور پر کیا ہوگا میں اس بارے میں جناب کی رائے قبر میں مرد ایک کو لٹانے کا صحیح طریقہ کیا ہے قبلے رخ کر دیے جائے موڑ دیے جائے قبلے کی طرف نیز بیٹھا کیا سرہ اور مو کس طرف پر ہو مو جب قبلے کی طرف آئے گا تو سر جو ہے شرقی خدسی کی طرف ہوگا اکثر لوگ قبر میں کافور ڈالتے ہیں ساتھ میں کیوڑ بھی ڈالتے ہیں یہ سب بیکار کام ہیں ان دونوں چیزوں کو قبر ڈال لے کس کیا ہو کوئی غلط بات قبر سے اوپر پول ڈالنے بیدت ہے نہیں صرف پانی سے قبر کو دلوانے میں دیکھ چڑکاؤں ثابت ہیں قبر پر پانی کا چڑکاؤں کی رہی ہے قبر پر لوگ پھول پودے بھی لگاتے ہیں تہنی رکھ سکتے ہیں یا لگا سکتے ہیں پھول ڈالنے منا ہے لیٹ کر پڑھنا آداب کے حلاف ہے ہاں معذور ہو تو دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے خان محمد شیرانی جس نے رافضی کے بیجے نماز پڑھی ہے خان محمد نہیں محمد خان شیرانی ہے آپ تو نام کا غلط لکھتے ہیں بہرہاں اس بارے میں ان کا رج اپنے وقت پر کیا گیا ہے مولانا بڑے بہادر اور غیرتی انسان ہے لیکن رافضیوں کے بارے میں ان کا نظریہ ٹھیک نہیں ہے اور اسی طرح کمزوریاں ان سے جو سادر ہوتی ہے خود مولانا فلن الرحمن صاحب نے اس پر ناراض کی ظاہر فرمائی مرض حضرات سونا کتنا پیل سکتے ہیں مرض کے لیے سونا مطلق منائے اور چاندی ساڑھے چار معاشے سے کم استعمال کر سکتے ہیں میں نے بارہ پچھ کر پانچ منٹ پر نفل پڑے تو ایک صاحب کہے گئے کہ یہ وقت زوال کا ہے لہذا رماز ممنوع ہے آپ دیکھ لیں ٹائم اگر سوال کہے تو غلط پڑا ہے آپ پہلے ٹائم معلوم کرو اور اس کے بعد نماز شروع کرو ایسا نہیں کہ وہ خالی نمازی شروع کرتے ابن کسیر کہاں اردو ترغیمہ جوناغڑی نے کیا کہ وہ صحیح ہے وہ غلط ہے سو فیصد غلط ترجمہ ہے اگر چار بھائی ہو ان میں سے ایک سرکاری ادارے ملازم ہو سارے بھائی ایک ہی گھر میں مشترکہ طور پر رہتے ہو تو جو بھائی سرکاری ملازم اور اس ملازمت کے ختم ہونے پر جو رقم یکش ملتی ہے کیا اس باقی تینوں کا حصہ بنتا ہے جب بقی ہے کہ تین معاملات میں بھی یہ شریک ہوگا تو وہ بھی اس میں شریک ہوگا حضرت میرے ایک جاننے والا ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے کسی بیان میں فرمائے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے کہ ایسے ہی نہیں امام مہدی قرب قیامت میں آئیں گے ایک اہم مسئلہ کہ کیا عبیدت کرنے والے کو کافر کہا جا سکتا ہے اعتقادی عبیدت کرنے والا کافر ہے یہ علم غیب کا عقیدہ حاضر ناظر بشریت کا انکار یہ کفر والی بیدات ہے معلوم یہ کرنا تھا کہ زبان سے سور کا نام لینا نہیں چاہئے کیا کسی حدیث موار نہیں پسندیدہ جانور نہیں ہے اسکائی کے لیے نام بار بار لیتے ہماری مسجد کے امام صاحب نے مغرب کے اذان کے بعد جماعت شروع کرنے سے پہلے تین منٹ کا وقف مقرر کیا کہ غلط کیا ہے خلاف شرعہ گناہگار ہے امام مجرم ہے مغرب کے اذان ختم ہوتا ہے یہ جماعت کڑی ہوگی کیا چھوٹے بچوں کا پشاپ پاک ہے نہیں پشاپ بدستور پلید ہے بچے کبھی اور بچی کبھی البتہ بچوں کے لیے یہ ریایت ہے کہ چینٹا دینا کافی ہے کپڑے پر تین دفعہ پانی ڈال کے چڑھ کے اور اور لوگوں کے پشاپ کو تین دفعہ نچوڑنا بھی پڑے گا میں وضو کرنے کے بعد چھوٹی بچی جو دعیس سال کیے کیا مجھے پھر سے وضو کرنا پڑے گا نہیں بچی کا کوئی پشاپ پاکھانا صاف کیا ہے ہاتھ گوئے بس بکرے میں کون کون سی ساتھ چیزیں حرام ہیں ہر حلال جانور میں ساتھ چیزیں حرام ہیں اس میں پھکنا ہے حرام مغض ہے اور زکر ہے اور سعین ہے پشاپ کی تیوڑی ہے مختلف چیزیں ہیں یہ میری زندگی کا بہت مسئلہ اور بہت اہم سوال ہے جس میں آپ سے دریافت کرنا چاہ رہا ہے میری پائش ہے کہ آپ اس پوری توجہ سے پڑے آپ کی بڑی مہربانی میں آپ کے پاس مدرسے میں درجہ علیہ کے طالب میں نے بڑے شوق سے آپ کے مدرسے میں داخلہ لیا لیکن ہم میرے والدین مجھے پڑھنے کی اجاز نہیں دیتے کیونکہ میرے گھر کے حالات کچھ بہتر نہیں ہے جس کے سبب والدین مجھے نوکری کرنے کو کہتے ہیں معلوم نہیں کرنا ہے کہ کیا میں حلال ردک کمانے کے لئے مدرسے چھوڑ سکتا ہوں تائم تبدیل کر سکتے آپ والدین کی مدرسے کیلئے علم بدرسور جاری لگے حد پر کوئی جائے دے گا برائے میرے والدین مجھے ایک مسئلہ پر رنمائی فرمائے مسئلہ یہ کہ میرا پڑوسی ہے کمپنی میں بہیسیت کیشئر کام کرتا ہے اور اب وہ کمپنی بند ہو رہی ہے جبکہ کمپنی کا مالک میرے پڑوسی کی تنخواہ دینے سے گریز کر رہا ہے تیل مٹھل سے کام لے رہا ہے جبکہ اس کو اپنا حق ہے تنخواہ ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آگی ایسے میں وہ کیا یہ کر سکتے کہ کمپنی کا جو کیش اس کے پاس آتا ہے اس کو واپس کرنا اس کا کام ہے وہ اس میں سے اپنی تنخواہ کے لیے نکال لے اور بعد میں افتاد اس دن میں اس مالک کو بتا دے یوں سمجھ لے کہ اپنا حق اس میں سے منہا کر کے بقیہ واپس کرتے اپنا حق لے سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے سن سے میں آج کل بہت سے لوگ دعوے کرتے دیدار کا میار کیا ہے متبع سنت ہونا اگر اتباع سنت نہیں ہے تو اس بیدتی سے پوچھو کہ ابو جاہل تو سو دو سو مرتبہ روزانہ جاگتے میں دیکھ رہا تھا اس کو کوئی فائدہ ہوتا گیا کہ سونے کی گھڑی پہننا حرام ناجائز ہے لاتری اور دیگر انامی اسکیموں کے ذریعہ حاصل ہونے والے انامات مثلا ٹیبریکارڈ ریڈیو کلونے وغیرہ کا کیا حقم ہے ناجائز ہے وہ سب کے سب بیچ کر کے اس کا پیسہ فقرہ مساکین کو بغیر نہیں ہے کہ سواب کے لئے جائے علیف کی شادی باق کے ساتھ سات سال قبل ہوئے لیکن اب علیف کی حقی زوجیہ دا کرنے کے لائق نہیں رہے ڈاکٹروں نے بھی اس کو ناکارہ ناقابل کیا اب باق ہے علیف کے ساتھ بیوی کے سیئر سے جائے واہ بھئی واہ بجسور بیوی ہے ہاں خلعہ لے سکتی ہے اور خامن کو چاہیے کہ طلاق دے دے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی عمرہ کر لے تو حج فرد ہو جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے مفتی نظام الدین نے آج اسی کرت کیا ہے جنگ اخبار میں اگر آدمی کسی حضر سے بھی دیتی کہ پیچھے نماز شروع کر اس کو کسی عالم نے یہ فتوہ دیا کہ جب ایسی ضرورت پیش آیا تو صرف اٹھنے بیٹنے میں اس کی اتباع کرو باقی نماز منفرد آدمی کی طرف پڑھے اس کا کیا حکم ہے یہ صحیح نہیں ہے اپنی یہ نماز دوبارہ پڑھ لیں اس آیت میں دو اموات اور دو احیاء سے کیا مراد ہے یعنی کیا جنازے میں چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ چھوڑ کر پر سلام پھیر رجئے دونوں صورتیں صحیح ہیں کیا مسجد کے نیچے کا تیخانہ مسجد کے حکم میں جی ہاں ایک شخص کہتا ہے کہ اگر فرضوں کے بعد دعا ثابت ہے تو مستحب ہوگی اور آپ لوگ تو اسے کبھی چھوڑتے نہیں اور مستحب کو تو کبھی کبھار چھوڑنا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحب کو چھوڑ دیا جائے یہ معلوم ہونا کافی ہے کہ یہ مستحب ہے واجب نہیں ہے اس سے پوچھو کہ پھر جاڑی رکھنا بھی سننا کہ تو ایک جو جاڑی منڈا کے دکھا دے پر اس طرح انبیاء کا صحابہ سے درجہ بلندے حضر عزبکر حضر جبریل سے اس کا درجہ زیادہ بلندے جیہاں وطروں کو تحجد میں پڑنا افضل ہے جیہاں میری چار بیٹی ہیں جن کے شادیاں نہیں ہو رہے اللہ سبب پیدا فرمائے جو نقشہ سے ملتا ہے وہ لے لے مختلف ٹیمیں ملکہ سو روپے جمع کر دے اور آخر میں جیتنے والی ٹیم کو کل رقم یا اس رقم سے تمہا وغیرہ دے جائے دے کیونکہ اسی نیت سے جمع ہوا ہے جلائل السلوک اللہ آرخان کے بارے میں آپ کی کیا رہے مولانا بہت بڑے عالم اور بہت متبہر شخصیت تھے لیکن اس کتاب میں بعض باتیں افسوسناک ہیں دو فریق مشترکہ کاروبار شروع کرنا لیکن ایک فریق نے پیسے اعدا نہیں کیا تین مہینے کے بعد جس فریق نے پیسے اعدا نہیں کیا اعدا ہونا چاہتا ہے اب وہ فریق جس نے پیسے نہیں دیئے نصر سے مانگتا پانی کے حوض بنایا دیتے ان کے شریف امائچ بتا دیا لمبائی چھوڑائی وہ لمبائی چھوڑائی کے حساب سے تو نہیں بن سکتے دس بائی دس ہونے چاہیے دس زرہ لمبائی دس زرہ چھوڑائی اور گہرائی اتنی ہو کہ آپ لب بھر کے لے اور نیچے ہاتھ نہ لگے جو لوگ کے ذرائع امدلی ناجائز ہے دینی مدارس مصطب میں صدقات خیرات وغیرہ دیتے جائز ہے یہ صحیح بیسے ہو جائے گا اگر کسی باشرہ عورت کا شوہر بے حد گمراہ اور ہر کبیر گناہ مبتلا ہو اب یہ اس شوہر سے طلاق مانگ سکتی ہے اسلامی حائین کے مطابق یہ اس سے علایہ دا ہو سکتی ہے نماز جنازہیں باز نماز جرہ جوتے پہن کر نماز پڑھتے یہ درست نہیں ہے باز جوتے اتار کر جوتے اتارنا سنت طریقہ ہے امام کے پیچھے مختدی کا کوئی فرض خضا ہو جائے جیسے ایک سجدہ دا نہیں کیا اس صورت مختدی کے لئے فوراں وہ سجدہ کر کے بقیہ نماز میں شریف ہو جائے کسی خاتون کو غیر آئی طور پر آپ لگ جائے تو اسی صورت میں توبہ استقبال معلوم یہ کرنا تھا کہ شہر سے کتنے دور جائے تو سفر کی نماز پڑھیں گے جب اپنے شہر سے باہر نکل کر کم از کم اٹالیس میل امریزی میل کے اعتبار سے دور جانے کہہ رہا داؤ کم از کم اور متعلقات سے باہر ہونے کے بعد چار فرق دو ہو جائیں گے زور اثر اشار بقیہ سب کچھ اپنے حال پر ہے آج تک ہم یہ سنتے آئے کہ مہدی بھی تشریف لائیں گے حضرت عیسیٰ کا بھی نزول ہوگا میں اگر کچھ عرصہ قبل بنوریٹون کے ایک عالم اسحاق دیلوی کی کتاب دین نفسیات کسی نے مجھے دی مولوی اسحاق صاحب گمراہ ہو چکے ہیں اور وہ گمراہی میں مر چکے ہیں ان کی کتابیں بڑھنا حرام نہ جائے گے ان کو اس غلط عقیدے کی وجہ سے بنوریٹون سے نکال دیا گیا تھا چار بیٹیاں ہیں ان میں سے فاطمہ کا ذکر خود بجبہ میں ہوتا ہے باکہ تینوں کا ذکر نہیں ہوتا اس طرح حضرت کی سترہ بھیویاں ہیں عائشہ کا ذکر ہوتا ہے بقیہ گر نہیں ہوتا حضرت کے سوالاک صحابہ ہے عبقر عمر اسبار علی کے علاوہ اوروں کا ذکر نہیں ہوتا ذکر نہ کرنا دلیل اس بات کہے کہ وہ صحابہ نہیں ہے کیا پھر تو آپ سوالاک پیغمبروں کا بھی ذکر کر لیں تو ایک خود بجبہ کا دو دن میں ہوگا خاندان میں جہداد کے مسئلے پر جگڑے چل رہے ہیں کوئی حل بتا دے کہ یہ تمام مسائل بارثانی اللہ سے دعا کر لے کیا حاملہ خاتون نفلی روز رکھ سکتی ہے جب صحت درست رکھے نماز کی پابندی بھی جبکہ حمد صحت دونوں بہتر ہو ضروری ہے اس کی ویسے بچہ پیٹ میں وہ پرورش پار وہ تو بہت اچھا ہو جائے ہیں اس حالت میں شوہر نفلی روزہ نماز سے منہ کرتے ہیں شوہر گمراہ و بیدین ہے زندی کے ہو کسی عبادت سے حاملہ کمنہ نہیں کرنا ہے عرض خدمتی کہ اگر دوست کو کوئی قتل کر دے تو کیا دوست کے قاتل کو بدلے میں قتل کرنا جائز ہے شریعت ناخذ ہو تو وہاں کر سکتے ہیں جہاں شریعت کا نفاظ نہیں وہاں بدلہ لینا سی نہیں ہے قانون کا احترام ضروری ہے ہم بم بان کر کافروں کے حجوب میں گس کر مر جانا جب اسلام کو فائدہ ہو شہادت ہے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں نماز کے بعد امام مقتدیوں کے اجتماعی دعا کسی روایت میں نہیں ہے اس قسم کے مسائل ابن تیمیہ کے گمراکون اور غلط مسائل ہیں آج کل عراق سے ایک عالم نے اس کا رکھ کیا ہے فتاوہ ابن تیمیہ فیلمیزان کے نام سے ہمارے ابباجان کا ہمارے امی گروروں سے کئی سالوں سے دشمی چلی آرہے اس وقت سے امی کے ابباجان کے انتقال کے وقت میں انہوں نے امی کو ان کے گھر جانے نہیں دیا برائے میں ربائی وظیفہ بتا سورہ تغابن پڑھتے رہے دعا کرتے رہے کافروں کے ملک میں مستقل رعائش اسلام کے لیے جائے دے کمانے کے لیے نہیں ازان میں جو جو مو پھیرنا ہے اس طرح اقامت میں بھی ہے اقامت میں بھی مروی ہے مران عبدالحیل اکنوی کا سعائے میں یہ رائے ہے کہ اقامت میں تحویل نہیں ہے درست یہ ہے کہ دونوں ہیں اللہ کا خوف اور عظمت دل میں کیسے پیدا ہو اللہ والوں کے قصے اور کسرت تلاوت سے ایک محفل میں تین طلاق تین ہی ہوگی معاویہ کے بیٹے حزید کے بارے میں وہ گمراہ اور فاسق فاجر تھا آن حضرت کا وسیلہ اور اولیاء و بزرگوں کا درست اور جائے دے اللہ کو اللہ کا وسیلہ دے کر دنیا کے معمولی کاموں کے لیے وسیلہ دے سکتے درست وسیلہ جائے دے ایک وسیلہ شرعیہ ہے یعنی اللہ کے نیک بندے کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کر اللہ سے مانگنا اور ایک وسیلہ شرکیہ ہے کہ یہ سمجھے کہ ان کو اختیارات ملے ہیں اور ان کے بغیر اللہ دیتا ہے انہیں یہ گمراہی اور کفر کا وسیلہ ہے آپ سے درخواست ہے کہ ایک ملازم پیسے لے کر مفرور ہوا ہے اس کے واپسی آنے کے لیے تھے گیارہ مرتبہ سورتی اصف پڑھ کر حلوہ بروح پاک گنشکر بدے اور پھر فرید گنشکر مورنان ورشاہ کی روح کے حیثال سواب کے لیے علوہ دے دے مجھے معلوم یہ کرنا ہے کیا محرم الحرام میں حلیم کا بنانا جائے دے محرم حرام میں حلیم کی کیا ضرورت ہے ہم اگر شیعوں پر یہاں ٹانگ لڑا رہی گوش کرتے ہیں غیرت کا تقاضی یہ ہے کہ رسم کی چیزیں اس معینے میں قطع استعمال لے کریں میرے تعلق پاکستان مرچن نیوی سے ہے میرے انتیان مارس دو میں دعا فرمائے اللہ آپ کو کامیہ بھی یہ تھا موسیقا موسیقا